بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج سے کچھ دن پہلے جیپنیز آرمی کے ایک ریٹائر اوفیسر نے جیف سیونٹین تھنڈر کے بارے میں ایک بیان جاری کیا اور اس نے کہا کہ جیپنیز ائر فورس کو اپنے فلیٹ کے اندر ایف تھرٹی فائف کے ساتھ ساتھ جیف سیونٹین تھنڈر بھی انڈکٹ کرنے چاہیے اگر یہ دونوں لڑاکہ تیارے جیپنیز ائر فورس میں شامل ہو جاتے ہیں تو اس سے جیپان کا ڈیفینس بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گا ان کی سٹیٹمنٹ تو بہت لمبی چوڑی تھی لیکن اس سٹیٹمنٹ کا جو مطلب تھا میں نے آپ کو وہ بتایا ہے بس جیپنیز آفیسر کی سٹیٹمنٹ کے آنے کی دیر تھی ہمارے ملک کے بشیندوں نے اس سٹیٹمنٹ کو لے کر آسمان سر پر اٹھا لیا کئی لوگوں نے جیف سیونٹین تھنڈر کے اوپر جیپان کا جھنڈا لگا دیا اور کئی لوگوں نے تو یہاں تک کہنا شروع کر دے کہ جیپان پاکستان سے بہت جلد بہت بڑی تداد کے اندر جیف سیونٹین تھنڈر خریدنے والا ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو جیپنیز آفیسر کی اس سٹیٹمنٹ کی اصل حقیقت بتانے والا ہوں اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانے والا ہوں کہ اگر جیپان چاہے تو کیا جیف سیونٹین تھنڈر خرید سکتا ہے یا نہیں لیکن اس سے پہلے میرا آپ تمام لوگوں سے ایک بہت اہم سوال ہے کیا یہ ملک میرا نہیں ہے کیا اس ملک کے اداروں نے میری حفاظت کی قسم نہیں کھائی کیا اس ملک کی عدلیہ کا کام مجھے انصاف فراہم کرنا نہیں ہے کیا اس ملک کے اندر انصاف مانگنا جرم ہے کیا اس ملک کا قانون مجھے احتجاج کرنے کی اجازت نہیں دیتا کیا اس ملک کا ہر چھوٹا بڑا ادارہ مجھے جواب دے نہیں ہے کیا میں اس ملک کا مالک نہیں ہوں جی ہاں میں اس ملک کا مالک ہوں اس ملک کا قانون مجھے تحفظ فراہم کرنے کی زمانت دیتا ہے کیونکہ میں اپنے خون پسینے کی کمائی سے اس ملک کو چلاتا ہوں میرے سلیکٹ کی ہوئے نمائندے اسمبلی کے اندر جا کر میری آواز دنیا تک پہنچاتے ہیں اس ملک کا ہر ادارہ میرا نوکر ہے اس ملک کا کوئی بھی ادارہ مجھ سے بڑھ کر نہیں ہے کیونکہ میں اس پاکستان کی عوام ہوں تو پھر کیوں جب ہمارے ملک کے اندر ہمیں ہر چیز کا حق دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ میں اس ملک کا مالک ہوں تو مجھے احتجاج کرنے پر پولیس مارتی ہے کیا اسلام آباد پاکستان کے حصے میں نہیں آتا کیا اسلام آباد کے اندر کوئی اور قانون چلتا ہے یا پھر اسلام آباد کسی کے باپ کی جاگیر ہے جو کہ ہمیں اسلام آباد جانے سے پہلے اس بندے سے اجازت لینی پڑے گی یہ سب کچھ آپ کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بلوچستان کے حالات اس وقت بہت زالہ خراب ہو چکے ہیں بلوچستان کی عوام سڑکوں پر نکلی ہوئی ہے اور ایک لونگ مارچ بلوچستان سے چلتا چلتا اسلام آباد میں پہنچا ہے جس کے اندر زالہ ترتداد بچوں اور عورتوں کی ہے ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں کے اندر اپنے پیاروں کی تصاویر اٹھا رکھی ہیں اور وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پیارے اغواہ ہو چکے ہیں یہ اس وقت کہاں پر موجود ہیں کیا ہمارے ملک کے کسی ادارے نے ان کو اریسٹ کی ہے یا کیا یہ دہشتگردوں کے ساتھ جاملے ہیں یا پھر یہ اس دنیا کے اندر موجود ہی نہیں ہیں اب ان کی ان سٹیٹمنٹس کو لے کر ان کے ہاتھوں میں موجود تصاویر کو لے کر آگ لگانے والے بہت زارہ آگ لگا رہے ہیں اور یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ ان کی لگائی ہوئی آگ کے اندر یہ خود بھی جل سکتے ہیں پروپوگینڈا کرنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں جو تصاویر موجود ہیں وہ دہشتگردوں کی ہے اور یہ جتنے بھی لوگ یہاں پر احتجاج کرنے آئے ہیں ان تمام کا تعلق دہشتگرد تنظیموں سے ہے میں ایک بار ان کی بات مان لیتا ہوں کہ ان تمام لوگوں کا تعلق دہشتگرد تنظیموں سے ہے لیکن وہ کس مقصد سے اسلام آباد آئے ہیں ہمیں پہلے اس مقصد کو دیکھنا پڑے گا وہ اپنے اداروں سے اپنی عدلیہ سے یہ پوچھنے آئے ہیں کہ ہمارے پیارے کہاں پر موجود ہیں اس وقت ہماری کورٹس کے اندر جو ہیرنگ چلیے ان کو لائف دکھایا جاتا ہے کیا ہماری عدلیہ کے اندر بیٹھ ہوئے کاضی ان لوگوں کو سپریم کورٹ کے اندر بلا کر ان کا جواب نہیں دے سکتے میں چاہتا ہوں کہ ہماری عدلیہ ان کا جواب دے اور پوری دنیا سنے ہماری عدلیہ ہمارے اداروں سے ریپورٹس طلب کرے اور بتائے کہ کون سا بندہ کہاں پر موجود ہے کیونکہ وہ لوگ ہم سے سوال کرنے آئے ہیں اور ہمارا حق کیا ان کو جواب دینا اگر وہ جھوٹے ہیں وہ دہشتگرد ہیں تو جب آپ ان کو جواب دیں گے اور پوری دنیا اس جواب کو دیکھے گی تو ان کا پروپوگینڈا خود ہی ایکسپوز ہو جائے گا اور یہ دوبارہ احتجاج کرنے نہیں آئیں گے لیکن جب آپ کی پولیس ان کو پر لاتھیاں چلائے گی تو پھر یہ آگ اور زارہ بڑھتی جائے گی دیکھیں میں نہیں جانتا کہ ان کا تعلق کس تنظیم سے ہے میں اتنا جانتا ہوں کہ دہشتگرد کبھی احتجاج نہیں کرتے بلکہ وہ دہشتگردی کی کاروائیاں کرتے ہیں اور ہم نے یہ دیکھے کہ ٹی ٹی پی نے کیسے ہمارے معصوم لوگوں کو مارا کبھی آپ نے دیکھے کہ ٹی ٹی پی والے احتجاج کر رہے ہوں کہا جا رہا ہے کہ ان کا تعلق بی ایل اے سے ہے بی ایل اے ہمارے معصوم لوگوں کو مار رہی ہے تو کیا بی ایل اے کے لوگ جب آئیں گے اس طرح تو ہم ان کو یہاں تک آنے دیں گے کبھی بھی نہیں آنے دیں گے ہم ان کو وہیں ختم کر دیں گے اب اس کے اندر ہمارا ہر ادارہ ملویس ہے لیکن نام کس کا بدنام ہو رہا ہے افواجے پاکستان کا اور نارے کس کے خلاف بلند ہو رہے ہیں پاکستان کے خلاف دیکھیں جب بھی آپ کسی کی دختی رکھ کے اوپر ہاتھ رکھیں گے تو وہ پھر تیل ملائے گا اور وہ پھر آپ کے خلاف وہ سب کچھ کرے گا جو وہ کر سکتا ہوگا آپ کیوں اسلام آباد سے ان کو بھگا رہے ہیں آپ کیوں بسوں میں ان کو بھیڑوں بکریوں کی طرح بند کر کے کوئٹا واپس بھیج رہے ہیں آپ پولیس والے ہیں آپ کا کام ہے عوام کو تحفظ فراہم کرنا لیکن آپ جو کر رہے ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں اور آپ کی ان کرتوتوں کی وجہ سے ہمارا ملک جل رہے ہیں جب آپ نے کسی چور یا ڈاکو کو پکڑنا ہوتا ہے یا پھر کچھے کے علاقے میں اپریشن کرنا ہوتا ہے وہاں پر آپ کی ہوا ٹائٹ ہو جاتی ہے آپ کو افواجے پاکستان کو بلانا پڑتے ہیں کیونکہ وہاں پر آپ کو ٹکر کے لوگ ملتے ہیں لیکن جہاں پر آپ کو معصوم نظر آتا ہے آپ اس کے گرے وان پہ ہاتھ ڈالتے ہیں کیا آپ نے جن ماں و بیٹیوں کے گرے وان پہ ہاتھ ڈالا آپ یہ بھول کے کہ آپ کے بھی گھر میں ماں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں کیا آپ کی بیٹیاں آپ کی بہنیں آپ کی مائیں نہیں ہیں کوئی شرم کرو کیوں اس ملک کو آگ میں دھکیل رہے ہو ہماری ہر سیاسی پارٹی ہمارے ہر پولیٹیشن ہمارے ہر ادارے کا کام ہے کہ وہ اپنی عوام کی آواز سنیں روٹھے ہوں کو منائے لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے میری تو سمجھ سے باہر ہوا پڑے ہمارا میڈیا ہمارا سوشل میڈیا تمام کے تمام مل کر بس ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ بلوچ دہشت کر دیں کیا آپ نے اس خبر کو کھنگال کر دیکھے یا آپ نے کہیں سنی باتوں کے اوپر یقین کر لیا ہے جب بھی میں اپنی کسی ویڈیو کے اندر ایسے اندرونی مسائل شیئر کرتا ہوں تو مجھے کہا جاتا ہے کہ پولیٹکس کے اندر آپ انوالو نہ ہو آپ کا کام ہے دفاع کی خبریں ہم تک پہنچانا جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کے لئے میری ایک چھوٹی سی عرض ہے دفاع اور پولیٹکس ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلتی ہیں اگر آپ کے پولیٹیشن کرپٹ ہیں ان کی ویسے آپ کے ملک کے اندر کرپشن ہوگی اور جب کرپشن ہوگی تو آپ کے ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے آپ کا ملک ڈیفالٹ کر جائے گا اور جب آپ کا ملک ڈیفالٹ کر جائے گا تو آپ پھر کہاں سے اسلحہ خرید دیں گے اور جب اسلحہ ہی نہیں ہوگا تو ہم کیسے آپ تک دفاعی خبریں پہنچائیں گے پولیٹکس جیو پولیٹکس اور دفاع ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہمیں تصویر کا ایک رخ نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ دونوں رخوں کو دیکھنا چاہیے میں نے اب تک جتنی بھی ویڈیوز اس چینل پر اپلوڈ کی ہیں میں نے وہ ہی کہا ہے جو کہ سچا جو کہ عوام کی آواز ہے جہاں پر ہماری افواج غلطی کرتی میں اس کے بارے میں آواز اٹھاتا ہوں جہاں پر ہمارے پولیٹیشن غلط ہوتے ہیں میں اس کے بارے میں آواز اٹھاتا ہوں جہاں پر کوئی ملک ہمارے خلاف پروپوگینڈا کرتا ہے میں اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہوں کیونکہ اصلے کو صرف اسی وقت چلائے جاتا جب آپ کے سر پر جنگ آ کھڑی ہو اور جو لوگ آ کر اس وقت جیو پولیٹکس کو جانے بغیر جی ایف سیونٹین تھنڈر کو جپان کو فروخت کر رہے ہیں کیا وہ یہ جانتے ہیں کہ جپان کس کا علائے ہے جیپنیز ائر فورس کے اندر کس قسم کے فائٹر جرس موجود ہیں جپان اور چائنہ کے درمیان کیسے تعلقات ہیں جپان کس کو سپورٹ کرتے ہیں چائنہ اور جپان کے درمیان تعلقات حد سے زیادہ خراب ہیں امریکہ چائنہ کے خلاف جپان کو استعمال کرتے ہیں اور امریکہ نے چائنہ کو تنگ کرنے کے لئے جپان کے علاقے کے اندر کئی ملٹری بیسز بنا رکھی ہیں تو جب آپ کے خلاف جپان اتنا زارہ چل رہا ہے تو کیا آپ پاکستان یا چائنہ جی ایف سیونٹین تھنڈر جپان کو فروخت کرے گا کبھی بھی نہیں اگر چائنہ جی ایف سیونٹین تھنڈر کے اندر ففٹی پرسنٹ کا پارٹنر نہ بھی ہوتا اور جپان جی ایف سیونٹین تھنڈر لینے کی کوشش کرتا تو پھر بھی پاکستان نے جی ایف سیونٹین تھنڈر جپان کو نہیں دینے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لڑاکہ تیاروں نے چائنہ کے خلاف استعمال ہونا تھا اور پاکستان چائنہ کے ایک علائے ہے اور ہم کبھی بھی اپنے دوست کے خلاف اپنا اصلہ استعمال نہیں ہونے دیں گے اس کے علاوہ اس سٹیٹمنٹ کو لے کر جو لوگ جی ایف سیونٹین تھنڈر جپان کو فروخت کرنے جا رہے ہیں کیا وہ جپان کے جگرافیائی حالات کو جانتے ہیں مجھے لگتا کہ شاید انہوں نے جپان کا میپ بھی نہ دیکھا ہو جی ایف سیونٹین تھنڈر ایک لائٹ کوم بیٹ فائٹر جیٹ ہے اور جپان کا جو ایریا اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ان کو کم سے کم میڈیم کٹیگری کے فائٹر جیٹ چاہیے ہیں اگر جپان جی ایف سیونٹین تھنڈر میں اپنی انٹریسٹ شو بھی کرتا ہے تو امریکہ پھر بھی کبھی بھی جپان کو جی ایف سیونٹین تھنڈر نہیں لینے دے گا بلکہ کسی بھی اور ملک کا اصلہ نہیں لینے دے گا اس کی جگہ پر اپنا اصلہ جپان کو فروخت کرے گا تو ہم پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جپان اب جی ایف سیونٹین تھنڈر لے گا یہ ایسی سٹیٹمنٹ بہت زیادہ آتی رہتی ہیں اور ان سٹیٹمنٹ کے ذریعے صرف آپ کو لڑوایا جاتا ہے یا آپ ہی ٹونٹ ماری جاتی ہے لیکن ہمارے یہاں کی بھولی عوام اس کو سمجھ نہیں پاتی خیر یہ تھی آج کی ویڈیو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ